اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے ان دو انجیکشنز کے بارے میں یہ دو ٹیکے جو ہیں یہ ایک ٹیکہ سیلیوٹ کا ہے یہ سیلینیم اور وائٹمن ای اور دوسرا پروجسٹرون کا ہے پروجسٹرون ایک ہارمون ہوتا ہے جو بکری کی ہیٹ کو روکتا ہے یہ ہم اس لیے استعمال کرتے ہیں گبن بکریوں میں خاص طور پر تاکہ ان کو ابورشن کا خطرہ نہ رہے پروجسٹرون کا جو ٹیک ہے اور جو سیلیوٹ ہے یہ سیلینیم کی دیفیشنسی یعنی سیلینیم کی کمی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور یہ دونوں ٹیکے گبن بکریوں کے لیے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں اگر آپ کی بکری گبن ہو چکی ہے تو اس کو آپ تقریباً شروع کے تین مہینے تو لازمی یہ تین ٹیکے لگائیں اور چوتھے مہینے میں بھی لگا سکتے ہیں لیکن پانچویں مہینے میں آپ پروجسٹرون نہیں لگائیں گے پروجسٹرون لگانے کا پانچویں مہینے میں جو ہے وہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا پروجسٹرون یہ آپ دیکھ رہے ہیں پروجسٹرون کا ٹیکہ ہے یہ لگائیں گے وزن کے حساب سے یہ آئی ایم لگے گا انٹرامسکلر انہیں کے گوشت میں لگے گا تو پہل ہم یہ ٹیکہ ان کو گوشت میں لگائیں گے دیکھ رہا آرام سے آپ نے یہ پکڑنی ہے اور یہ جگہ آپ دیکھ رہے ہیں نیچے سے چار انچ چھوڑ دیجئے اوپر سے چار انچ چھوڑ دیجئے یہ بیچ کی جگہ بن جی ہے یہ ٹرائنگل اس سے اور اس کے بیچ میں یہاں پہ آپ نے اس کو نیڈل کو سیدھا رکھنا اور آرام سے انٹر کر دینا بھی اندر سے لے گئی اور اس کو آہستہ آہستہ آپ نے پوش کرنا یہ اس کے لگ گیا اس کو آہستہ سے آورپ کر دیجئے دوسرا جو ٹیکہ ہم ان کے لگائیں گے یہ گبن بکریوں کے لئے دو ٹیکے بہت امپورٹنٹ ہیں ایک ٹیکہ جو ہے یہ پروجسٹرون کا میں نے آپ کو دکھایا اور دوسرا ٹیکہ سیلیویٹ یہ سیلینیم اور وائٹمن ای کا ٹیکہ ہے اور یہ ٹیکہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے یہ ٹیکہ آپ کو لازمی اپنی گبن بکریوں کو لگانا چاہیے اور تقریباً تین دفعہ لگے گا یہ پریگننسی کے شروع کے تین مہینوں میں آپ لگا دیں چوتھے مہینے میں بھی لگا سکتے ہیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے لیکن کم اس کم تین مہینے وزن کے حساب سے آپ اس کو تین سے پانچ سی سی آپ لگا سکتے ہیں اس سے یہ ہے کہ ان میں سیلینیم اور وائٹمن ای کی جو کمی ہے اسپیشلی سیلینیم کی جو کمی ہے وہ پوری ہو جائے گی اور سیلینیم کی اگر کمی ہو جائے تو جانوروں میں جو ہے وہ معذور بچے پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو یہ ہم بھر لیں گے اس میں سرنج میں جس کو گھما لے واپس پوری کو گھما لے اس میں دوسری طرح سے لے پر آسد اس میں منگ ہے اپنے پہلے ہتر لگا ہے اس میں بھی اس میں بھی لگا ہے وہ سائٹ دکھانا چاہ رہا ہے وہ ادھر لیتا ہے تم اس طرف بھومو گے تو وہ ادھر بھومے گی آج ادھر آجا نا تم تم اس طرف آجا پیچھے سلینیم کا ٹھیکہ ہے سیلیویٹ کا وہی جگہ ہے بلکل یہاں سے آپ نے تھوڑا چھوڑ دینا ہے اوپر سے چار انچ تین چھوڑ دے جگہ اور نیچے سے بھی چھوڑ دیجئے یہ جو جگہ بن رہی ہے یہ اس جگہ پہ آپ نے لگانا آپ آرام سے داخل کر دیں آرام آرام سے اس کو انٹرمسکلر گوشت میں آپ نے لگا دینا خکون کے ساتھ یہ دو ٹیکے جو ہیں جو ابھی ہم نے لگایا ہے ان کو یہ بہت امپورٹنٹ ٹیکے اور ان کی وجہ سے جو ہے وہ بکری کی جو بچوں کی پیدائش ہے اس پہ کافی فرق پڑتا بچے اس سے معذور پیدا ہونے سے بچ جاتے ہیں اور سیلینیم کی کمی ہوتی ہے اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ سیلینیم جو ہے وہ کم ہوتا تو اس سے یہ بہتر ہو جاتا ہے تمام گبن بکریوں کو میں ریکمنڈ کروں گا کہ آپ لازمی پروجسٹرون اچھا پروجسٹرون کے بارے ہیں بتا دوں کہ پروجسٹرون کا جو ٹیکہ ہے یہ بکری کا بچہ گرانے سے جو ہے وہ اس کو رکتا ہے یعنی کہ اگر بکری کو ابورشن کا خطرہ ہو تب بھی آپ لگا سکتے ہیں اگر نہیں بھی ہے تب بھی اس کو حفاظت کے طور پر آپ لگا سکتے ہیں تو اس سے بکری آپ کی سیف ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی اور سیلینیم کا ٹیکہ جو ہے وہ تویسی وائٹمن کا ہے یہ لگانا ضروری ہے جزاکم اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ